اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیا آلین کیا نام ہے میرے بائی کا جی بتائیں آپ کا نام کیا ہے آصف آصف صاحب ڈرائیور ہیں آپ جی جی آپ کے پاس آپ کا لائسنس موجود ہے لائسنس مال نامے میں ہوتا ہے مال نامے میں تو آپ کیا اگر روٹین میں آپ اپنی کوئی پرائیویٹ گاڑی یا بائیک استعمال کر رہے ہیں جی جی تو پھر آپ کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہو نہیں لائسنس کی ضرورت ہوتی بلکل ہوتی پھر وہ کب آئے گا آپ کے پاس پرائیویٹ نہ ہم گاڑی چلاتے ہی تو نہ ہم بائیک چلاتے ہی آپ گھر جانے کے لئے کیسے جاتے ہیں ارن تشتری پر جاتے ہیں نہیں نہیں پیدھر جاتے ہیں کھے گھاری کربان لائن کے پاس یہاں سے کربان لائن آپ پیدھر جاتے ہیں یہاں سے نہیں کربان لائن سے آپ یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں نہیں دفتر ادھر ہے آفیس ادھر ہے کبھی نہیں باہر نکلے نہیں کبھی بھی نہیں نکلے یہ ہیں ہماری پیاری پیاری پولیس کے کمال اور مہان ملازم جن کا کہنا یہ ہے کہ میں نے کبھی سڑک پر ذاتی ضرورت کے تیاد میں سواری پہ آیا ہی نہیں اور سرکاری گاڑی استعمال کرتا ہوں لیسنس پاس نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے مال کھانے میں جب ذاتی ضرورت اور آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا آپ واقعی یہ لوگ اپنی ضرورت کے تیاد نہیں آتے یہاں pencil میں آپ کو یہ بھی کریں اپنے لوگ دیتے ہیں سنسا اس ڈا Очень ہی کی کچھ kidney بھائی جو撒شہ آپ نے کیسے نہیں آنا رکھ جوب رکھو میںسے نہ پھو لیا نہیں ہاں کوئی اچھی جتنا ح trabalho اسلام علیکم بھائی کیوں رہے جانے ہے بھائی کیوں کا پیپٹس کچھ کیں پپٹس کچھ کییں کہ اس کیا کرتے ہیں آپ کے چیئی Миڈ مدر período یہ اسیوں کو جانے پر پیاریются عبدالعمید صاحب تو یہ سرکاری موٹس آئیگل آپ کے استعمال میں ہے نائی بیسی دفت آفیس آئے ہیں بھائی گئی کیا نام کیا عبدالعمید یار جان لیو عبدالعمید نام ہے بتایا گیا ہے جی کہ یہ وزیراعلا پنجاب کے ڈرائیور کا موٹر بائیک ہے سرکاری موٹر بائیک ہے عبدالعمید صاحب کی بائیک ہے بمپر ساتھ نہیں ہے سرکاری نمبر پلیٹ ہے تاکہ ٹرافک پولیس والے کنٹرول میں رہ سکیں یہ بچے ہیں جی ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے ہمارا اختلاف پراپرلی ان کے بڑوں سے ہے جو اس فرق کو ختم کرتے ہیں جو کہ عام آدمی کے حوالے سے سامنے آتا ہے شرم آنی چاہیے افسوس نہ آکے اگر ہی وزیراعلا کی ڈرائیور کا بیٹا دوں جائیں نہیں روکہ کیوں تھا اسی لئے تاکہ آپ کو اداعیت آج ساتھ ہے ٹھیک ہے آگی ہے سی این کے ڈرائیور کا بیٹا سلام علیکم سر کیسے ہیں سرکاری ملازم ہے میرا بھائی کون سے میک میں میں ہے لیبر میں لیبر میں لیسنس دکھا سکتے ہیں کونس لیسنس درائیونگ لیسنس ابھی تو نہیں ہے میرے بھائی کیوں نہیں ہے گر میں پڑا ہے یہ سبز نمبر جو ہے یہ لیسنس ہے کیا لیسنسی یہ گورنمنٹ کا ہے یہ لیسنس ہے نہیں میرا اپنا لیسنس تو گر میں پڑا ہے نا نہیں پڑا ہے نہیں ابھی پاس نہیں ہے نا آپ کو ٹیفیک بورڈن روکتا ہے ہے تو اس کو کیا جواب دیں گے کارڈ گورنمنٹ کا کارڈ ہے میرے پاس دکھا دیں سرکاری کارڈ دکھا رہے ہیں جی کہ یہ میں دکھاؤں گا ٹرافک وارڈن کو دکھا دیں دکھا دیں یہ صاحب یہ کارڈ دکھائیں گے ٹرافک وارڈن کو اگر وائلیشن کرتے ہیں تو اسے کیا ہوگا وہ چھوڑ دے گا وائلیشن ہم کرتے نہیں کریں گے تو تاب ہی ہے نا نہیں آپ کو قانون کے مطابق ڈرائیونگ لیسنس آپ کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نا وہ گھر میں نہیں اب جیم میں نہیں رکھ سکتے نا کیوں اتنا بڑا سرکاری کتنا بڑا آپ کے سرکاری کارڈ سے بڑا نہیں ہے وہ دوسرا ہے نا میرے پاس کون سا کپی والا کتنے صدیہ پہلے بنوایا تھا گھر وہ دو ہزار نو کا بننا ہویا تو تب تک آپ لیسنس ساتھ نہیں رکھیں گے نہیں ہوتا ہے نا اس ٹرم تو نہیں ہے نا سرکاری ملازم افتر شاہی اور وہی بات کہ عام آدمی کے لیے اور ان کے لیے میار مختلف قور صاحب آگئے ہیں بھائی انہ آپ کیا کرتے ہیں جی میں یہاں جوب کرتا ہوں کیا جوب کرتے ہیں نائب کا سید ہے نائب کا سید ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب نیچے لکھا ہویا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لکھا ہویا ہے یہ کس کے لیے گورنمنٹ نے لکھ کے دی نہیں گورنمنٹ اپنی طرف سے لکھا اپنی فاظت کے لیے اپنی فاظت سے کیا مراد ہے یعنی کہ وہ پولیس والے دراتان کرنے کا بتا دے ملازم ہے وہ کہتے ٹھیک ہے اوہ ویری گوڑ یار یہ پہلا شیر بندہ میں ملے جس نے کھلی بات کی ہے اور یہی چیرہ سرکاری ملازم ہوتا ہے انہوں نے اپنا چیرہ بے نکاب کی ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ چلو اٹلیس آپ نے سچ تو بولا کہ آپ اس کو ٹریفک ملازمین پر روپ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسری پولیس کے لیے وہ تو ظاہر ہے وہ تو قانون کے مطابق انہوں نے جانے ہی جانا ہے اب اس کے بغیرہ تو نہیں نہ جا سکتے دوسری پولیس کونسی یا وہ دوسری جو یہ ڈالفن وغیرہ ہے یہ ایسی تنگ کرتے ہیں کاغل ہے علاق میں وہ کاغل ہے دفتر کا کاغل ہے اس کے بیچ میں ہے اس کے کاغل ہے گاڑی کے بیچ میں ہے نکال دے نا میں دیکھ لیتا ہوں تو باب یار آپ تو دیر ہوگی ہے مجھے چابی دے میں آپ کا خادم ہوں نکال دی اور میرا وہ لگتا نہیں ہے بعد دوبارہ تو پھر بھائی وہ اس میں رکھے کیوں ہیں دفتر کا کاغل ہے ایک اور سرکاری گاڑی رکھ لیا جی ان سے پوچھتے ہیں سمجھتے ہیں حالات کہیں سلام علیکم سر سر کس ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے جی کس ڈپارٹمنٹ کی مائنز کی مائنز ڈپارٹمنٹ کی مائنز ڈپارٹمنٹ کی ڈرائیونگ لیسنس تک آ سکتے ہیں وہ ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے اچھی بولے نہیں ہے بھائی نہیں ہے کیوں موجود ہونا چاہیے سیڈ ویلٹ بھی نہیں لگائی آپ میں اور عام آدمی میں کوئی فرق ہے کیا آپ کے ساتھ کانون جو ہے اس طرح سے انڈلنی کو سکتا ہے کوئی فرق نہیں ہے i'm sorry for that i'm sorry thank you very much sir نیشے کیجے گشی شاہم علیکم سلام علیکم سر ڈرائیونگ لیسنس ہے آپ کے پاس جی دکھا سکتے ہیں پھر بھائی بہت کہ موجود ہوگا ہم اپریشیٹ کریں گے لیکن نہیں موجود ہوگا تو ہم ریکویسٹ کریں گے سیر سب کچھ ہی ہے میرے ناسل میں وہ رہ گیا ادھر آفیس میں ہی تو اس لیے میں نیشہ نہیں ہے نہیں سیر میں پندرہ سال سے ریکلر ہوں آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس نہیں ہے نا نیش اس وقت سوال سر آفیس میں بلکل کاری کس کی ہے سیر وہ آپ کی ہے you are not driving the car سر you are not driving the car کیا نامین کا مجھے نہیں پہتا آپ کو نہیں بتا سرکاری افسر شاہی رویہ اور بہی بات سلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام علیکم کس دپارٹمنٹ کی گھڑ کی لیبر دپارٹمنٹ لیبر کی ڈرائیونگ لیسنس دکھا دیں لیسنس دیکھیں دکھا دیں فوٹو کوپی ہے بھائی لیسنس تو نہیں ہے یہ لیسنس نہیں ہے فوٹو کوپی ہے نا لیسنس نہیں ہے لیسنس آپ کے پاس دیکھیں آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کے پاس لیسنس موجود ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ وائلیشن کریں تو ٹریفک پولیس آپ سے نبٹ سکے بہنا چاہیے نہیں ہوتا السلام علیکم سر کیا حال ہے کیسے ہیں اللہ کا شکریہ طب یہ ٹھیک ہے میرے بائیکنگ دیوٹی کام پہ آپ کی میری بی ڈیوٹی ختم ہو گئی ختم ہو گئی اب آپ دھر جا رہے ہیں اچھا بیری گوڈ اچھی چیز یہ ہے انہوں نے ہیلومٹ پہنا ہوئے اور میں اس کو یکین مانے بہت اچھے طریقے سے میں اس کی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ایک ٹریفک وارڈن نے ہیلومٹ پہنا ہوئے اور وہ گھر جا رہے ہیں یہ بائیک آپ کی پرائیویٹ بائیک ہے تو اس کی اشارے نہیں ہیں ساتھ کیا وجہ ہے لوالک ہے اشارے نہیں ہیں ساتھ تو اشارے نہ ہونے پر چلان ہوتا ہے بائی's�� جسا پاس میں نے اپنی بایک دیکھا نے واں ٹو وائیک سر وزیرا آپ کے پاس باہدات درائویں لیسنس ہے آپ کہ اپکے یونفار مگا پاس اور پاس نہیں ہے جب تک یونفار محمد لتا ہے عمان教 مکتر لیسنس نہیں چاہیے جب ہوں اپنی بات نہیں رئیت کا رسول پہ کرنے گا دیکھنے ڈرائویں گوی نیستر آائیں اس بات کو ظانا کسی ہو یاward کو باہداتیک ہے گلتی جب کوئی ہوتی ہے کوئی بندہ گلتی کرتا ہے تب اس کے روک جاتا ہے آپ کوئی بغیر اشاروں والی بائیک روڈ پر لاتے ہیں جیسے کس ٹائم بھی ہے تو آپ کا چلان کرنا میں نے جناب کو ارض کیا ہے کہ یہ بائیک جسے میں موٹ سیکل اپنی ٹھیک کروا رہا ہوں یہ اس کی ہے میری بائیک میں نے دیئے آپ کی بائیک کا نمبر کے ہیں تیرہ سنتالی پورا نمبر تیرہ سنتالی اس بائیک کا نمبر کے ہیں اس کا نہیں مجھے پاک نہیں مجھے پاک یہ چوری کی ہو تو بھی آپ لے کے پھر دے رہو بائی میرے کے حال میں چھالی پچاسی چھالی پچاسی نمبر ہے چھالی پچاسی نمبر ہے اس کا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ یہ بائیک جس کی سروس کروانا سر روڈ پر میں میں کوئی غریر عام آدمی لے کر آتے ہیں اسی بائیک جس کے اشارے ٹوکے میں ابھی آپ نے مجھے کیوں رکھتا ہے میں نے مثلا کیا وائیلیشن کیوں سر وائیلیشن ہے نا آپ کے پاس کاغذ اس کے ہے نہیں آپ کے پاس آپ کا ڈرائیویگ لیسنس ہے نہیں لیکن آپ آم آدمی کا چھالی اسی بات کرتے ہیں میں یہ روڈ پر لے گیا ہوں آپ نے وائیلیشن کہتے ہوئے ہم انتظار کرتے ہیں ان کے روڈ پر جانے کا انہوں نے کہہ روڈ پر نہیں لے کے گیا ہم یہی کھڑیں چھے کیا کہہ رہے ہیں چھنا بنا سے ہم آئے ہیں ادن محال کرنے کے لیے آئے ہیں ہار روڈ سے لیڑ گھنٹا ہو گیا ہم ہی در زلیل ہو رہی ہیں اندر لینڈ میں لگے ہوئے ہیں پیسے آدمے پکر کر چلان کی ہے چلان کی ہے آپ کی وائیلیشن کیا تھی کیا اشارہ ٹوٹے ہوئے تھے کیا مسئلہ کیا تھا مارا ہے ایویڈ بے مارا مسئلہ کیا تھا کیوں اچھا پوچھ بھی نہیں ہم ٹھیک آرہے تھے ہم ہم ہاتھ دے کے چلان کر دی آپ کا چلان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں غریب آدمی چھوڑ کے جا رہے ہیں سر آپ جائیں میں تو آپ کو روکنے کا گناہ بھی نہیں کر سکتا سر آئیں میں سر روکی ہی نہیں تھا کھولی بائک چھوڑ کے چلے گئے ہیں عجیب سی بات ہے جی کیا ہوئے میں نے ان کو بتایا کہ بھئی میں پیشنٹ ہوں چیک اپ کروا کے لے آرہا ہوں میرا بھائی چھوٹا کزن ہے اس کو میں نے کہا کہ یار بھائی میں پیشنٹ ہوں اس لیے میرا چھوٹا بھائی چھلا رہا بھائی لہذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چھلان نہ کٹے کر دیا نا انہوں نے کر دیا نا لیکن جب یہ خود وائلیشن کرتے ہیں اس کو زیادت ہی ہے نا زیادت ہی ہے جی وردی پینے ہوئے ہیں جس میں وردی پینے ہوگی اس کو وائلیشن کرنا محب ہے وہ جرم بھی کرتا ہے تو خیر ہے وہ مجلم نہیں ہو سکتا نہیں وہ نہیں ہوتا ہی نہیں وہ اس کو اتھو ہوتا ہی نہیں